اسلام علیکم پرگرام کیپٹل ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں جویریہ علی آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جن میں ایک معیشت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان گورنمنٹ کو معیشت کے حوالے سے اور کتنا زیادہ ہمیں اصلاحات جو لائی گئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے ان کا کتنا فائدہ عوام کو ہوا ہے انہی تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے وزیراعظم کے مومن خصوصی بنائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب نے آج ہمیں خصوصی دور پر وقت دیا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے آپ سے جانا ہی چاہیں گے کہ وزیراعظم صاحب اس وقت ایف بی آر فیلڈ ورکرز کی کارکرگی سے بہت خوش دکھائی دیتے ہیں کیا اچیومنٹس رہی ہیں ابھی تک آپ کی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں ہم نے سات مہینے جو پرفارمنس کی مکمل ہو چکے ہیں جولائی سے جینوری تک اس میں اللہ کا شکر ہے ہماری کارکردیگی بہت اچھی ہے یہ وہ وقت ہے جب پچھلے سال کووڈ نہیں آیا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا تھا اور کوئی سترہ اٹھارہ پرسنٹ کی جو ہے گروت ہو رہی تھی اب اس کے اوپر ہم نے جو ہے اب تک ساڑھے چھے پرسنٹ کی گروت جو ہے چھے پرسنٹ سے زیادہ کی گروت جو ہے ہم حاصل کر چکے ہیں اور جنوری کی جو ہماری کارکردیگی تھی سارے اہداف مکمل کرتے ہوئے وہ جنوری بمقابلہ جنوری تیرہ فیصد کی تھی اور ہم جو فروری میں بھی انشاءاللہ و تعالی اس سے بہتر کریں گے اور پھر مارچ اپریل مئی اور جون کے جو مہینے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہوں گے اس وجہ سے کہ انہی دنوں کے اندر پچھلے سال کوویڈ آیا تھا اور اس نے معیشت کے اندر ایک بڑی ایک طوفانی کیا یہ بھی آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ دیجٹل ٹریک ان ٹریز سسٹم جو ہے اس پر کیسے کام ہو رہا ہے بسیکلی سسٹم ہے کیا بہت شکریہ دیکھیں یہ ہمارے جو ٹیکس کو پڑھانے کے اندر جو ہم اسلاحات لے کر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اہم سنتیں ہیں ہماری وہاں پر جو بھی پیداوار ہو رہی ہے اس کی ٹریکنگ کی جائے یعنی کہ جب وہ فیکٹری سے نکل رہی ہے تو اس پر ایک ایسی سیل ہو جس سے کوئی اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتا اور اس کے بغیر مارکیٹ میں کوئی چیز اگر ملے گی تو وہ قابل زبط ہوگی تو یہ ٹریک ان ٹریز سسٹم ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن جب پچھلے سال ہم نے کیا تو اس میں ایک خطہ ہو گئی وینر سے اور اس کی وجہ سے پھر باوجود ہے کہ ہم تیار تھے کہ اس کی خطہ کیوں کنڈون کر دیں لیکن عدالت نے اس سے تفاق نہیں کیا اور اب دوبارہ ہوا ہے اب ہم تقریباً اپنا تمام کام مکمل کر چکے ہیں لیکن کچھ لوگ جو اس سے متاثر ہوں گے جو اس کو نہیں جیت سکے تو انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں ان کی جو شکایتیں ہیں ان کو قانون کے مطابق ایک کمیٹی دیکھ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ہم اس سارے معاملے کا تصفیہ کر دیں گے اور جس نے اس ایوارڈ کو جیتا ہے اس کو یہ حاصل ہو جائے گا اور ہم چار سنتوں کی طرف پہلے دیکھ رہے ہیں اس میں ٹوبیکو ہے فرٹلائزر ہے شوگر ہے اور سیمنٹ یہ چار انڈسٹریز پہ اس جو ایوارڈ ہے اس سے کام شروع ہو جائے گا اچھا ڈاک ساب اگر بات کی جائے موڈیز کی ریٹنگز کی تو پاکستان کے نمبر اس وقت مضبط ہے پاس پوزیٹیو ریٹنگز جو ہیں وہ موڈیز کی آ رہے گے لیکن عام آدمی پر اس کا کتنا اثر پڑا ہے کیونکہ اگر آپ اہم ماشرے میں دیکھیں تو بیروزگاری کا بھی سامنا ہے مہنگائی کا بھی سامنا ہے غربت بھی بہت ہے ہمارے ماشرے میں دیکھیں موڈی ایک آزاد ادارہ ہے جو کارکردگی کا اور معیشت کی صحت کا اندازہ لگاتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے مارکیٹ کے اندر اور جب آپ کو کرزوں کے حصول کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریٹنگ آپ کے لیے بڑی اہم ثابت ہوتی ہے تو یہ اس کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں اور اس نے جو بھی کچھ کارکردگی ہو رہی ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی ریٹنگ کا تائیون کیا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ معیشت کے اندر استحکام بھی پیدا ہو رہا ہے اور اب آثار ہو رہے ہیں کہ معیشت کے اندر اچھی گروت ہوگی باوجود ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ایک اشاریہ پانچ فیصد گروت ہوگی وہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ بہت ہی conservative estimates لگاتے ہیں گروت سے متعلق لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروت سوائے کپاس کے agriculture sector کے اندر چاول بھی اور گنہ بھی اس کی مقدار کے ابتدائی اندازے بہت ہی حوصلہ افضاں ہیں اور ابتدائی جو گندم کے بارے میں بھی اندازے آ رہے ہیں وہ بہت مصبت ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس حکومت کے دور میں پہلی مرتبہ پہلے چھ مہینے کے اندر جو بڑی سنتیں ہیں ان کی پیداوار کے اندر ساڑھے آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اور دسمبر مقابلہ پچھلا دسمبر جو خود تقریباً گیارہ پرسنٹ پہ تھا اب ساڑھے گیارہ پرسنٹ کے اوپر آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوگر ہم دیکھ رہے ہیں سمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں پیپر ان بورٹ ہم دیکھ رہے ہیں فارمسوٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں کیمیکلز جتنے بھی بڑے شعبیں ٹیکسٹائل سب کے اندر بہت صحت مندانہ گروت ہوئی ہے چند سیکٹرز ہیں جسے آئرن ان سٹیل ہے اس میں ابھی گروت نہیں آئی تو آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی نظر آئی گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے گروت کی اب وہ پہلی مرتبہ انشاءاللہ ملک کے اندر اچھی گروت کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں دیکھیں جہاں تک عبام کا تعلق ہے تو میں آپ سے ارس کروں کہ یہ انفلیشن جو چلا گیا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد تقریباً چودہ اشاریہ چھے فیصد کے اوپر وہ اب گر کر صرف پانچ اشاریہ سات فیصد رہ گیا ہے ہم اس کے موجود ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ ریونیو میں اضافہ ہو اور ظاہر ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو عوام کی معلومات کے لیے میں جانا چاہوں گی کہ بی تھیری کیٹیگری آخر کیا ہے عام عوام عوام کو اس کے حوالے سے کیٹی معلومات ہیں دیکھیں مطلب یہ عوام عمومی طور پر ان کو خوش ہونے چاہیے کہ ملک کی قدردانی ہو رہی ہے اس سے سوا تو کوئی برہائراز تعلق نہیں ہے لیکن اگر معیشت کی قدردانی ہو رہی ہے تو سہولتیں ہیں دیکھیں میں نے جو آپ سے ابھی ذکر کیا پیدوار کا اس کا سارا کا سارا وہ تو سب کے سب جو ہے وہ عوام کے پاس آ رہی ہے نا اس میں مطلب جو فٹلائزر پیدا ہو رہا ہے جو چھینی پیدا ہو رہی ہے یہ تمام قیمتوں کے متعلق میں نے کہا کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن فراوانی ہے اور سب لوگ ہی اس کے مالک ہیں تو ہم نے مطلب جو کووٹ کے دنوں کے اندر آپ کو یاد ہے سولہ کروڑ خاندانوں تک یہ حکومت پہنچی ہے ایک ہنگامی امداد دینے کے لیے پھر اب مزید امداد بھی جا رہی ہے پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ تمام سبسیڈیز ٹارگیٹڈ ہوں اور ٹارگیٹڈ سبسیڈی کے لیے یوٹلیٹی سٹور کے ذریعے ایک کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ گندم اور چوگر دونوں کم ہو گئی تھیں حکومت نے وافر مقدار میں درامت کر کر اور جو سستی قیمتیں ہیں جو ڈسکاؤنٹڈ قیمتیں ہیں جس میں سبسیڈی شامل ہیں ان سے عوام کو فراہم کیا ہے اور سبسیڈی خود برداشت کی ہے تو لہٰذا دیکھیں ہمیں فراہمی کا بھی خیال کرنا ہے اور قیمتوں کا بھی خیال کرنا ہے قیمتوں کا خیال ابھی کچھ باقی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر ہمیں توقع ہے کہ اس میں مزید بہتری آئی کی سبسیڈی حکومت نے خود برداشت کی لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچ پا رہا ہے جو ریسیونگ ہینڈز ہوتے ہیں جو ہمارا میڈل کلاس طبقہ ہے اس کو اس حساب سے فائدہ نہیں ہو رہا حالانکہ وہ ٹیکس بھی دیتا ہے ہر صورت ٹیکس دے رہا ہے چاہے وہ گندم کے اناج کی خرید و فروغ تو اس میں بھی ٹیکس جا رہا ہے اگر ہم کھانا کھانے کسی ریسٹوران جا رہے تو بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں کپڑے خریدنے جا رہے تو بھی ٹیکس دے رہے ہیں پیٹرول ڈالواتے ہیں تو بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں تو عوام کو اس حساب سے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے ٹیکس کے جنریشن سے نہیں دیکھیں سارا پیسہ عوام کا عوام پر خرچ ہوتا ہے کہیں اور تو نہیں چلے جاتا یہ جو جو ٹیکس ہیں وہ جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور سبسیڈی ایک بہت بڑا خرچ ہے پھر اس کے علاوہ ڈیولپنٹ کا خرچ ہے پھر اس کے بعد جو لائن آرڈر ہے اس کا خرچ ہے ڈیفینس کا خرچ ہے سارے جو اخراجات ہیں وہ عوام کی فلاں بہبود کیلئے خرچ ہوتے ہیں اور بطلب یعنی کہ دیکھیں ٹیکس تو ابھی بھی اس کا نیرو بیس ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس کو براؤڈن کریں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے اور نہیں ہیں ان کو کسی قسم کی ریایت نہیں ملنی چاہیے ان کو مجبور کیا جائے اس بات پہ کہ ٹیکس ریٹرنز فائل کریں ہمارے پاس ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ بڑے حوصلہ افضہ ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں دو لاکھ زیادہ ٹیکس ریٹرنز ہیں اور ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ جو ریوینیو آتا ہے وہ تقریباً ساٹھ فیصد زیادہ ہے پچھلے سال سے تو ہم ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس بیس بھی بڑھانا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسس جو ہیں ان کا حصہ جو ہے بڑھانا ہے تو یہ ایک پولیسی کا فیصلہ ہے اس کے تحنت ہم آگے بڑھ لائیں یہاں پر ہم لے لیتے ہیں بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور معیشت کے کیا عداد و شمار ہیں کیا اشاری ہیں ان ساری باتوں میں تفصیلی گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک کپٹل تڑی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وکار مسود خان صاحب بہت بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ویل ٹیکس جو کہ گارمنٹ کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے جس کا فائدہ ڈائریکٹ ایلیٹ کلاس کو ہو رہا ہے جن کے لیے شاید ویل ٹیکس دینا کوئی مجبوری بات نہیں ہے کوئی مجبوری میں نہیں دیا جاتا لیکن کاروباری حضرات کو یا جو عام طبقہ ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا کیونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہو پائے گا خرید و فروغ کا مسائل سامنے آئیں گے اگر ڈیز نہیں ہوگی اگر ویل ٹیکس نہیں دیا جائے گا تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کا کیا ریویو ہے دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ ویلت ٹیکس سن دو ہزار میں ختم ہو گیا تھا اور وہ ایک ایسا ٹیکس تھا جو اب دنیا میں اس طرح کے ٹیکسس نہیں لگتے ٹیکسس لگتے ہیں فلو آف انکم کے اوپر اور یہ جب کیپٹل گینز ہوتے ہیں ایسیٹس کی فرید و فروغ پر تو وہ بھی ٹیکس ابل ہے اچھا اب میری عرض یہ ہے کہ ہم ہر کسی سے ڈیکلیریشن لیتے ہیں ایسیٹس کا اور وہ ڈیکلیریشن آف ایسیٹس جو ہے وہ بڑا معاون ہوتا ہے جو بھی سورسس آف انکم ہیں اس کو سمجھنے میں اور اس کو استعمال کرنے میں تاکہ صحیح جو آمدنی ہے اس کا اندازہ لگائے جا سکے تو ہم یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ایلیٹس کو کوئی فائدہ پہنچ گیا ہے اور غریب کوئی نقصان میں غریب پہ تو یہ تھا ہی نہیں تو میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے اور ہم جو ہیں جیسا آپ سے پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں جن کو ہونا چاہیے تو ہم ٹیکس برادننگ کی جو ایکسرسائز کر رہے ہیں جس کا میں نے چھوٹا سا ذکر کیا تھا آپ کو اس کے اندر ہمارا حدف ہی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس خود ہمارے ہماری اپنی معلومات کا ذخیرہ ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ہم نے اب تک کوئی اکیس لاکھ نوٹسس بھیج دی ہیں اور اس میں لوگ اس پہ اچھا ہمیں رد عمل بھی ان کا آ رہا ہے جو اچھی بات ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے یا ان کو صحیح آگاہی نہیں ہوئی ہے یا اپنی ذمہ داریوں سے ادم واقفیت کی بنا پر وہ جواب نہیں دے رہے لیکن جواب دینا پڑے گا ہم کو کیونکہ ہمارے پاس قانون نے طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ جو سخت اقبامات کا درجہ جو ہے وہ بڑتا چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں اگر جس کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس دے دے پھر ہمیں کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے ویلت ٹیکس وغیرہ کی صحیح اچھا روکس اب وزیراعظم صحابہ اکثر بات کرتے ہیں فورن انویسٹرز کے حوالے سے کہ فورن انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنی چاہیے لیکن ابھی کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ فورن انویسمنٹ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے اوپر عوام کا بہت ٹرسٹ ہے ٹرسٹ لیول زیادہ ہے کیونکہ پچھلی جو گورنمنٹس ہماری گزری ہیں شاید ان کے اوپر اتنا نہیں ہیں کیونکہ ان کا ٹینئور دیکھ چکے ہیں ان کا جو دور حکومت ہے وہ دیکھ چکے ہیں عوام نے بہت مایوسی کی کیفیت پر تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور اگر اوورسیز لوگوں کی بات کی جائے تو وہ تو عمران خان صاحب پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی فورن انویسمنٹ جو مسدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ سست روی کا شکار ہے کوئی اسلاحات کی جا رہی ہیں آپ کی قابینا کی جانب سے یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ فورن انویسمنٹ جو ہے وہ نسبت ان کام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بطلب جو عمومی حالات کووڈ نے پیدا کیے جب ذرا سا مومنٹم بن رہا تھا تو اس سے وہ ٹونٹ گیا ساتھ ہی ہم اپنی جو پرابیٹائزیشن کے معاملات تھے وہ بھی آگے بڑھنے سے رک گئے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے آنا جانا محدود کر دیا اب ہم دوبارہ اپنا پرابیٹائزیشن پرگرام جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں سب سے بڑا ذریعہ قلیل مدت کے اندر پرابیٹائزیشن ہی ہے کہ پرابیٹائزیشن کے ذریعے سے فورن انویسمنٹ آئے گا اور ہمیں پوری توقع ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ پوری ہوگی دوسری طرف مقامی انویسمنٹ جو ہے وہ سست ہے لیکن اب حال میں سٹیٹ بینک نے جو ٹی ای آر ایف ٹیمپریری فینینسنگ سکین دی ہے ایکسپورٹس کے لیے اس میں بڑے زبردست انویسمنٹس ہوئے ہیں کوئی سو بلین کی فکسٹ انویسمنٹ فینینسنگ ہوئی ہے اور اس سے نئے نئے کارخانے لگ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک چینج کی کارکردیگی بھی جو ہے وہ قابل ستائش ہے انہوں نے تقریباً اپنا سارا جو اس حکومت کے آنے کے اوپر ان کا حال تھا اس میں جو جو بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے ہی آپ سے جی دی آئی ایم ایف کے حوالے سے ہی آپ سے جانا چاہیں گی کہ جو معایدے کی شرائط ہیں وہ کن شرائط پر ہم نے کرزہ لیا ہے کیا کیا معایدے میں شرائط شامل ہے اور پاکستانی معیشت پر کتنی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں آئی ایم ایف کی شرائط دیکھیں مطلب آئی ایم ایف کا پروگرام اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں خود اس کی طرف سے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ورلڈ بینک اور ایڈی بی اضافی وسائل ہم کو مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بڑے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کو اتمنان ہوتا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ صحت سے متعلق صحیح معلومات فراہم کرتا رہے گا اس کے علاوہ ہمیں یہ آسانی ہوگی ابھی ہم نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا کہ ہم اگر انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں جائیں تو وہاں بھی ہماری پذیر آئی ہوگی اس وجہ سے کہ فنڈ کا پروگرام چل رہا ہے جہاں تک کنڈیشنیلٹی کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی آئی ایم ایف نے نسبتا ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے کووٹ کے دنوں میں انہوں نے اضافی رکوم بھی ہمیں فراہم کی اس کے علاوہ بہت عرصے تک ہمارا پروگرام موتل رکھا کیونکہ کووٹ کی وجہ سے ہم وہ اہداف پورے نہیں کر سکتے تھے جو بجٹ میں رکھے گئے تھے لہٰذا اب دوبارہ اس کا احیاء ہو رہا ہے بحال ہو رہا ہے یہ پروگرام اور اس کی کنڈیشنیلٹی جو ہے دیکھیں جب یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے تو ایک عمومی جو معیشت کا تاثر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ صحت مند نہیں ہے اور اسے صحت مند ہونے کے لیے دوہ دارو جو ہے اس کو چاہیے تو ہم جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کسی کشتی کے مقابلے میں یا ریس کے مقابلے میں نہیں نکلتے آئے تو ہم بھی ذرا سا یہ حکومت نے جو وقت بزارا ہے سخت حالات میں اس کو معیشت ملی وہاں سے یہ نیچے لے کے چلے آئے ہیں اب بحالی استحکام آگیا ہے معیشت کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بہت بہت بڑے روشن امکانات ہیں کہ اس سال گروت کے عمل کا آغاز انشاءاللہ ہوگا ہم بھی یہ نہیں چاہتے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے وہ آپ کی ہوئے آپ سے پہلے والی گورنمنٹ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی کارکردگی ایک سوال یا نشان بن جائے لیکن اگر بجٹ کی بات کی جائے تو دو ہزار بیس سکیس کا جو بجٹ تھا وہ چونتس کھرب سنتس ارب خسارے کا بجٹ تھا منفی جی ٹی بی والا جو بجٹ ہوتا ہے کیا عوام دوست ہوتا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ تو ہماری زندگی کا جزوے لائی انفق ہے تو بطلب یہ نہیں کہ وہ تو ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے آپ کی آمدنی ہے جتنے آپ کے ایسے خرچے ہیں جو ناگزیر ہیں تو لہٰذا کرزے پہ چلنا پڑتا ہے خصوصا مقامی کرزہ آپ بینکوں سے اور عام لوگوں سے کرزے لیتے ہیں اس پہ یہ چلتا ہے لیکن اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں یہ اس دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں پرائمری ڈیفیسٹ کا جو نظریہ ہے اس کے تحت اس کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے کیونکہ پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات کا فرق جبکہ آپ نے اس میں سے انٹریسٹ سے متعلق اخراجات جو ہیں وہ ہٹا دیا ہو تو انٹریسٹ ہمارے پر ایک بہت بڑی کاسٹ ہے تو اس کو ہٹا کر جب ہم ناپتے ہیں اپنا اپنا ڈیفیسٹ تو وہ ہم اس کو پروگرام کے تحت اس کو پوزیٹیو ٹیریٹری میں لے کر آئیں گے اور ابھی چھہ مہینے کے نتائج جو آپ کے سامنے آئے ہیں اس میں وہ پوزیٹیو ہی ہے عام تاثر جو ہمارے ملک میں پائے جاتا ہے جو ہمارے طبقے میں پائے جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں اس پوری چیزوں کو سنبھالنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کیا میکنزم بنایا گیا ہے کیونکہ اگر ہم اپوزیشن کو دیکھیں ویسے تو تنقید ہر معاملے پر ہی کی جاتی ہے حکومت کے لیے اپوزیشن کی جانب سے لیکن جو ایک سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے لنگر خانے کھول دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے پناہ گاہیں بنا دی گئیں ہیں کوئی ایسا فلاحی کام نہیں کیا جا رہا جس سے لونگ کم فائدے ہوں کارخانے نہیں کھولے جارے فیکٹریہ نہیں بنای جارے صحیح ہے آدمی جا کے سو سکتا ہے صحیح ہے آدمی جا کے دو وقت کھانا کھا سکتا ہے لیکن عملی طور پر وہ خود اپنی ذات میں کتنی ترقی کر سکتا ہے دیکھئے مطلب سوشل سیفٹی نیٹ کے حوالے سے بجٹ میں کچھ اخراجات ہونے چاہیے ہیں اور اس میں سب سے آگے احساس پروگرام ہیں اور احساس پروگرام میں کیش سپورٹ جو دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی لوگوں کی دیگر امداد کے پروگرامز ہیں جس کے اندر سکولرشپ وغیرہ فیس وغیرہ غریب لوگوں کے بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ عالی تعلیم حاصل کر سکیں وہ بھی شامل ہے پھر اسی طریقے سے یہ پناہ کا یا لنگر خانہ جو ہے یہ لنگر خانہ تو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کا ایک طرح سے مشترکہ منصوبہ ہے اور اس کے ذریعے سے بھی ایک پرائیم میریسٹر کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے تو یہ ایک میرا خیال میں قابل ستائش مقصد ہے اور لیکن اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا جو ہمارے اور بڑے پروگرام ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں اس کے اندر بھی شہروں کے اندر اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لوگ مزدور مزدور ہوتے ہیں جس دن مزدور ہی نہ ملے تو وہ کھانا نہ کھائیں پاکستانی روپے کی بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی روپیا بھی گراوٹ کا شکار ہے اور روپے کی قدر مستحقم نہیں ہو پا رہی ہے دیکھیں وہ تو ماشاءاللہ ایک سو اڑسٹھ ایک سو ستر تک چلا گیا تھا اور اب بہتر ہوگے ون فیفٹی نائن کے اطراف میں آ گیا ہے تو یہ بہت اچھی کار کردگی ہے حالیہ دنوں کے اندر اچھا روپس اب اگر ہم بات کریں تمام ہی سرکاری ملازمین کے حوالے سے سرکاری ملازمین اب اکثر احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنی تنخواہوں میں اضافی کے حوالے سے چاہے وہ ٹیچرز ہوں اساتذہ ہوں یا ڈوکٹرز ہوں یا ریلوے کے ملازمین ہوں ہم اکثر دیکھتے ہوتے ہیں کہ بہت احتجاج کیا جا رہا ہے دھرنا دیا جا رہا ہے جو دنوں پر بھی محیط ہو جاتا ہے پھر حکومت ایکشن لیتی ہے وزیراعظم صاحب ان کی کابینہ بیٹھتی ہے اور پھر کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے دو اڈھائی سال میں کوئی ایسی ریفارمز نہیں کی گئیں کچھ ایسی میکانیزم نہیں بنائے گئے جن سے یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلیٹی کے ساتھ چل سکیں مطلب ضروری ہے کہ اگر سرکاری ملازمین جن کی تنخواہیں اگر کام ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتجاج پہ آئیں ضروری ہے کہ وہ دھرنا ہی دیں اس کے بعد ہی کچھ ایمپلیمنٹ ہو سکے دیکھیں آپ پلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بہتر منصوبہ بندی ہو سکتی تھی ان ساری چیزوں کی لیکن کوویڈ نے ہر چیز کو متاثر کیا ہے ہم پین پینشن کمیشن بنا چکے تھے کوویڈ آنے سے پہلے اور کوویڈ کے دوران وہ چیئرمن مصطفی ہو گئے پھر دوسرے چیئرمن کو اپوائنٹ کیا ہے اور اب وہ بجٹ سے پہلے اس کی ابتدائی عبوری ریپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی جو چیز ہوئی اس وقت ایک طرح کا یہ ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہے اور اس کو پائیدار اور مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہے نا زم کیا جائے گا آگے چل کر انشاءاللہ وطالہ دیکھیں پتلے یہ فیصلے دیکھیں کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہوتی ہے لیکن اس دوران کے اندر گفتگو ہو رہی تھی ان لوگوں سے ہر سطح کے اوپر اور پھر جیسا ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کہ کچھ نو کچھ دوران گفتگو ایک آد پہلو آ جاتا ہے جس میں تلقی بھی ہو جاتی ہے بد اعتمادی بھی ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے لیکن آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہوا ہے الحمدللہ ڈاکٹر وقار مصہود وزیراعظم کے معاونہ خصوصی برائے ریوینی ہو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خصوصی طور پر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ بات کر لیں گے پیٹرولیوم میں بڑتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ویلکم بیک ایک بار پھر سے ہم کیپٹل ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر وقار مصہود خان وزیراعظم کے معاونہ خصوصی برائے ریوینی ہو خصوصی طور پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے جانا یہ چاہیں گے ایف بی آر کے حوالے سے ایف بی آر سے لوگ اتنا ڈڑتے کیوں ہیں ڈاکٹر شبر زیدی صاحب نے بھی ٹیک آور کیا تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا تھا انہوں نے یہ تو سوال شبر زیدی صاحب سے ہی کیجئے آپ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کا اپنی سوچ اور اپنے خیالات کے مطابق انہوں نے صحیح خیشلہ کیا ہوگا اچھا ڈاکٹر صاحب ایف بی آر کے حوالے صحیح بات کرنا چاہوں گی کہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس نیٹ بڑھانی کی بات کر رہا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اصلاحات آئی جا سکتی ہیں اس سارے معاملے میں اور اگر نیپ کی بات کی جائے تو نیپ کی جانب سے کافی کاروائیاں کی جاتی ہیں کافی ریکاوریاں ہو رہی ہیں تو کیا نیپ کی ریکاوری سے جو ہماری ایکنومی ہے اس کے اندر کچھ اصلاحات لائی جا سکتی ہیں کچھ فائدہ پہنچائے جا سکتا ہے کچھ پریکٹیکلی اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے دیکھئے پہلے ٹیکس کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ ٹیکس کے بغیر تو آپ کی مریشت کا نظام نہیں چل سکتا ہے لہٰذا ٹیکس بہت اہم ترین حکومتی کام ہے اور اس وقت اصلاحات کا ایک ہمگیر پروگرام جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھنا ہے اس میں سب سے اہم ترین نقطہ میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں اور وہ ہے ٹیکس بیس کو بڑھانے کا پھر اس کے ساتھ آپ نے پورا دوسرا سوال کر لیا تھا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری نظر ہو تمام ملک میں جو پیدواری عمل ہے اس کے اوپر تو اس میں اہم ترین ہم سنتوں سے اس کا آغاز کر رہے ہیں پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس کے اندر مرات اور چھوٹ کے جو سامان موجود ہیں ان سب کو محدود کیا جائے بہت محدود کیا جائے انشاءاللہ اس کی کوشش ہو رہی ہے چوتھا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس گزار اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان تعلق کو جسمانی تعلق کو فیزیکل کانٹیکٹ کو بالکل ختم کر دیں ٹیکنالوجی اس سطح پہ لے کے چلے جائیں ہم جس سے سارے کام ریموٹلی ہو سکیں ہم نے اب مثال کے دور پہ حال میں اب دیکھیں پورا جو ٹیکس کا نظام ہے آپ سب لوگ جو ہیں اپنا ٹیکس آن لائن جمع کراتے ہیں اگر ہمارے پاس یعنی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے جو مینول جمع کر آ رہے ہیں لوگ تو الحمدللہ بہت بڑی جو ہے ہماری کامیابی ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں کہ جناب آپ کا اگر ٹیکس اسیسمنٹ آپ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے اپیل میں جاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا عمل جو ہے اب وہ ای اپیل میں آ گیا ہے اگر اوڈٹ میں آپ کا نکلتا ہے تو ای اوڈٹ کے تحت ہم آپ کو بات کریں گے تو ہم آگے بڑھنا ہے ہم نے ہزار پی او ایس پوائنٹ آف سیل جو ٹیر ون کے ریٹیلرز ہیں ان کو لائیو ایف بی آر سے کنیکٹ کر دیا ہے اب لائیو کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری سیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور انکم ٹیکس وہ ہمارا سیلز ٹیکس جو اصول کر رہے ہیں سب ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ تکلیف اٹھائے آنے کی اور رابطہ کرنے کی جو کچھ اس نے کرنا ہے ریکارٹ کی اوپر ہو اور وہ جو معلومات فرام کرنی ہے وہ کریں تو یہ یہ چیز ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بڑے پیمانے پر استعمال ہم نے چیف انفرمیشن آفیسر بہت ہی ہونہار اور ملک سے بھار بڑے ملٹی نیشنلز میں انہوں نے کام کیا وہ آئے ہیں ان کی مدد سے ہم ہم اس پورے عمل کو بلکل دندونی رات چوگنی والی تیذ رفتاری کے ساتھ جو ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے دیکھیں آپ نے نیب کا حوالہ دیا تو نیب نے تو اب یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹیکس کے معاملات میں جو بھی کوئی شکایتیں ہوں گی اس کی ذمہ داری ایف بی آر ہی پہ ہوگی کہ وہ ان سے نبردازمہ ہو نیب کا یقیناً بہت ہی اہم کردار ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاست کے اندر اور کرپشن کی لانت جو ہے اس سے لاننا اور اس کو دور کرنا وہ معیشت کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا اس کو اس کی مدد کرے گا معیشت کے پروان چڑھنے کی تو ان کا اب تک جو انہوں نے ریکابریز کی ہیں وہ بطلب یہ سارے کے سارے ایک قومی خزانے میں نہیں جاتے اس میں کچھ صوبائی حکومتوں کے ہیں کچھ بینکوں کے ہیں یا کچھ اور دیگر ایسے اداروں کے ہیں جو براہراس فینینس سسٹم سے نہیں ہیں تو یہ لیکن مجموعی طور پر ریاست پاکستان کو ان وسائل سے بہت مدد ملتی ہے اضافی وسائل آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ سے بات ہو رہی تھی سوشل سیکٹر کی سوشل سیفٹی نیٹ کی وہاں پر خرچ ہوں گے ٹھیک ایک آخری سوال جو کہ ہر آدمی کی ہی آواز ہے کہ ہم یہ جانا چاہیں گے کہ پاکستان معاشی طور پر خود مختار آخر کب ہوگا معاشی خود انعصاری ہمارے لئے خواب تو نہیں رہ جائے گی تحریک انصاف کی حکومت سے بہت سی امیریں ہیں عوام کو عوام نے بہت پر امید ہو کر تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا کہ کرپشن نہیں ہوگی بدنوانی نہیں ہوگی جالسازی نہیں ہوگی بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں خود مختاری جو ہے آپ کی اپنی ذاتی خود مختاری اسی پر ہے کہ آپ دوسروں پر انحصار نہ کریں اگر آپ دوسروں پر انحصار کریں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کی آزادی جو ہے اس میں خرچ ہو جاتی ہے تو اگر ہم اب خود کو اس قابل بنا لیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے ہوں ہم اگر ہماری امپورٹس زیادہ ہیں تو اچھی بات ہے لیکن ہماری ساری نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ باہر سے ہم زیادہ سے زیادہ وسائل کما کے لے کر آئیں تاکہ یہ جو امپورٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کر سکیں کیونکہ ہم زیادہ امپورٹس کرتے ہیں اور اپنے پاس وسائل نہیں ہوتے آسانی کے ساتھ جنہیں ہم جن سے وہ امپورٹس پوری کر سکیں تو مجبوراً آپ باہر سے قرضے لیتے ہیں اور جب آپ قرضے لیتے ہیں تو اگر وہ صحیح اچھے بوجھ ہے آپ کا کہ ملک سے باہر درامداد بھی اور جو سرویسز ہیں اور انٹریس پییمنٹس وہ باہر بھیجیں تو اس سے آپ کنزور ہوں گے اور پھر بار بار آپ کو آئیم ایف کے پاس جانا پڑے گا تو امید کریں کہ یہ آئیم ایف کا پروگرام جو ہے ہم نے جس طریقے سے کر لیا ہے اب ہمیں دوبارہ اس راستے پہ علمیہ چلنے سے بچائے ڈاکٹر ووکسکا اور مسعود خان وزیراعظم کے معاونے خصوصی بدائے ریونیو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے ہمارے تمام طرح سوالات کے جوابات دیئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے پاکستانی معیشت کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے ریونیو کس قدر زبوحالی کا شکار ہے اس وقت یا کتنی ترقی کر سکتا ہے حکومت کی جانب سے کتنی اصلاحات لائی جاری ہیں اور جو اصلاحات کی گئی ہیں ان کا عوام تک فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بجائے گا کپٹل ٹوڈے سے میں آپ کو کہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی